نمسکار دوستوں آپ کا بہت بہت سوگت ہے پورانے قطع چینل میں میں انکیت دوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پورانے قطع چینل دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مہادیو کے بارے میں ہم مہادیو کے بارے میں اس رہیس کو بتانے جا رہے ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کئی لوگ ایسے مانتے ہیں جنہیں اپنے ناستک کہتے ہیں ناستک لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان نام کا کوئی ہے ہی نہیں یہ لوگوں نے کلپنا کے دوارہ بنا لیا ہے جبکہ اس طریقے کی باست میں کوئی بیکٹی ہے ہی نہیں جبکہ یہ بات بلکل طرق سے غلط ہے بھگوان ہے اور ہمیشہ رہیں گے کیونکہ بھگوان نے اس سرشتی کی رچنا کی ہے بھگوان کیا ہے ستی یوگ میں بھی دیکھتے تھے تریتا یوگ میں بھی دیکھے دوپر یوگ میں بھی دیکھے ایوہم دوپر یوگ کے بعد بابسواری کر دی گئی تھی کہ کل یوگ میں کوئی بھی بھگوان نہیں دیکھیں گے سب اپنے اپنے دھام میں رہیں گے اسی طرح سب ہی دیو اپنے اپنے دھام میں ہی ہیں ایوہم کل یوگ میں صرف دو ہی بھگوان کو جاگرد دیوتا کہا گیا ہے ایک ہے پابن پتر ہنمان جی جنہیں کل یوگ کا جاگرد دیوتا کہا جاتا ہے ایوہم دوسرے بھگوان ہیں کال بیراؤ جی یہ دو ہی ہیں ایسے جنہیں کل یوگ کا جاگرد دیوتا کہا جاتا ہے تو دوستوں اب ہم آپ کو ثبوت دینے والے ہیں کہ مہا دیو کا ساکچہ ثبوت یہ ستھانوں پر موجود ہے کہ یہ بیعہ کرتا ہے کہ مہا دیو ساکچات ہیں یہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھنا چاہئے تب ہی یہ ویڈیو سمجھ آئے گی اس لئے آئے جانتے ہیں دوستوں پہلے کے لوگ بھی بڑی تفسیہ کرتے تھے تب جا کے بھگوان انہیں درسن دیتے تھے آج کے معنی کچھ ہی پل تفسیہ نہیں کر سکتا اور مند میں پاپ رہتے ہیں آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو آپ ہی بتائیے انہیں بھگوان کے درسن کیسے ہو سکتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں بھگوان کے کچھ موجود ہے ساکچ جسے آپ جان لیجئے تیجپور اسم کے تیجپور میں برحمہ پتر ندی کے پاس استطر روبدر پد مندر میں سف جی کے دائیں پیرکن نسان موجود ہے اسی طریقے سے جاگیسور اترہ کند کے الموڑا سے 36 کلومیٹر دور جاگیسور مندر کی پہاڑی سے لگ بک ساڑھے چار کلومیٹر دور جنگل میں بھیم کے مندر کے پاس سف کے پتچن ہے پانڈوں کو درسن دینے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک پیر یہاں اور دوسرا کیلاز میں رکھا تھا راچی چار کند کے راچی ریلوے سٹیشن سے سات کلومیٹر دوری پر راچی ایل پر سف جی کے پیروں کے نسان ہے اس اس تھان کو پہاڑی بابا مندر کہا جاتا ہے ایبا سری پت سری لنکا میں رتندی پہاڑ کی چوٹی پر اس سری پت نامک مندر میں سف جی کے پیاروں کے نسان ہے یہ پتچن پانچ پٹ سات انچ لنبے اور دو پٹ چھ انچ چونے ہیں اس اس تھان کو سیوانو لی پتم کہتے ہیں کچھ لوگ اسے آدم پیگ بھی کہتے ہیں ردرپت تمیل نادو کے ناک پٹینم جلے کے چرو بینگڑو چھیتر میں سری سوے دگڑے سر مندر میں سف جی کے پچن ہے جسے ردرپت کہا جاتا ہے دوستوں یہ ویڈیو میں ساک چھاپ ہم نے بتایا ہے کہ اس اس تھانوں پہ مہادیو ہونے کی سبوت ہیں اس لیے کرپا یہ برم میں نار آئے کہ بھگوان نہیں ہے بھگوان ہوتے ہیں اور ہیں اور سبھی بھگوان اپنے بھگتوں پر جرور کرپا بنائے رکھتے ہیں دوستوں یادی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیو جاننے کو مل سکے ایوہم بیل آئیکن پریس کر دینا تاکہ ہماری ویڈیو کی ناٹیفیکیشن آپ کے پاس پوچھتے رہیں ایوہم ایسٹاگرام میں پولو کر دیجئے اب ہم آپ سے بیدہ لیتے ہیں دھنیباد دوستو ہر ہر مہادیب